On A New Adventure Hey Guys Welcome Back To Mirani Franchise آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جوراسک ورلڈ رومینین کے کلیکشن کے بارے میں یہ مووی جوراسک ورلڈ سیریز کا تیسرا پارٹ ہے اس مووی کے کلیکشن سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیریز میں کون سی مووی نے کتنا کلیکشن کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جوراسک ورلڈ پارٹ ون کی یہ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم اس مووی کے کلیکشن کی بات کریں تو اس مووی نے اب تک 1.670 بلین ڈالرز کی کمائی کی ہے جو کہ بہت بڑا امانٹ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جوراسک ورلڈ فالن کینگڈم مووی کی یہ مووی جوراسک ورلڈ سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے اور جوراسک ورلڈ پارٹ ون کا سیکویل ہے یہ مووی 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم اس مووی کے کلیکشن کی بات کریں تو اس مووی نے اب تک 1.310 بلین ڈالرز کی کمائی کی ہے یہ بھی بہت بڑا امانٹ ہے اس مووی کا باکس آفیس کلیکشن جوراسک ورلڈ پارٹ ون سے کم ہے اب ہم بات کرتے ہیں جوراسک ورلڈ دومینین کی یہ مووی جوراسک ورلڈ سیریز کا تیس رپارٹ ہے اور جوراسک ورلڈ فالن کینگڈم کا دیریکٹ سیکویل ہے یہ مووی 10 جون 2022 کو ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو ریلیز ہوئے ابھی ایک ہی مہینہ گزرا ہے اگر ہم اس مووی کے کلیکشن کی بات کریں تو اس مووی نے اب تک 8.40 ملین ڈالرز کی کمائی کی ہے یہ مووی اور بھی کمائی کرے گی لیکن کرٹکس کی طرف سے اسے نیگٹیو ریویوز مل رہے ہیں لیکن ابھی تو اس مووی نے اور بھی کلیکشن کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ ایک بلین کو کروس کر جائے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مووی ایک بلین کو کروس کر پائے گی یا نہیں کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ